پاکستان کے سابق کرکٹر عمر گل نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی وجہ بتاتے ہوئے اپنی زندگی میں سب سے خاص شخص کو کھونے کا انکشاف کر دیا عمر گل نے سال دوہزار بیس میں ہر طرف کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا جس نے ان کے مرداؤں کو بہت مایوس کر دیا تھا ریٹائرمنٹ کے چار سال بعد اب عمر گل نے فخر عالم کی شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے ریٹائرمنٹ کی اصل وجہ سے پردہ ہٹا دیا عمر گل نے دورانے انٹریویو کہا کہ میں نے آج تک اپنی اہلیاں کو کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ میں نے ریٹائرمنٹ کیوں لی تھی لیکن آج یہ وجہ بتانے جا رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ میرا ایک بہت اچھا دوست کلیم تھا وہ کراچی میں رہتا تھا دوہزار چار سے ہم دوست تھے اور دوستی ایسی تھی کہ وہ میری صورت دیکھ کر پہچان جاتا تھا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے عمر گل نے انکشاف کیا کہ سال دوہزار بیس میں کرونا کے پہلے سال عید سے دو دن پہلے وہ کراچی سے واپس آ رہا تھا اور ایک حادثے میں وہ جا بھاگ ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں کراچی صرف اس سے ملنے آتا تھا اور جب وہ ہی کراچی میں نہیں تھا تو میں نے کہا کہ بس اب ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں اور بس یہ فیصلہ لے لیا عمر گل یہ پورا واقعہ بتاتے ہوئے اپنے جذبات پر کابو رکھنے کی بیحت کوشش کرنے کے باوجود نہ کر سکے اور رو پڑے واضح رہے کہ اپنی امدہ یورکرز کی وجہ سے گلڈوزر کے نام سے مشہور عمر گل نے دو ہزار تین میں بنگلہ دیش اور زمبابوے کے خلاف بل ترتیب ٹیسٹ اور ونڈے انٹرنیشنل ڈیو کیا اور سیتالیس ٹیسٹ ایک سو تیس ونڈے اور سات ٹی ٹوئنٹی میچز میں بینہ لقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی موسیقی